موسیقی اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گندگی رہ جائے گی تو صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بھی اسی طرح سے ہے اور نماز ہمیں برائی سے اور فہشائی سے روکتی ہے اچھا یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم نمازیں تو پڑھے ہوتے ہیں لیکن اس کے اثرات نہیں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نمازی تو ہوتا ہے ایک انسان لیکن اس کے معاملات نمازیوں والے نہیں ہوتے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ بعض اوقات قرآن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بہتر ترجمہ ہوتا ہے ایک بہترین ہوتا ہے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے والے برائیاں کرتے ہیں نماز کب ان کو برائیوں سے روکتی ہے لہذا احمد رضا خان عبر اللہ مرقدو نے ترجمہ کیا کہ انسالات تنہا للفحشائی بل منکر کہ نماز تمہیں برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے اچھا منع کرتی ہے منع کرتی ہے رہا تھا روکتی نہیں منع کرتی ہے اب تم رک جاؤ بات ماننا تو پھر نورو نارا حرون ہو جائے بعض اوقات علامہ صاحب سستی بہت ہوتی ہے مطلب این نماز کے ٹائم پر آپ کو دس ضروری کام یاد آ جاتی ہے کوئی آ بھی جاتا ہے کچھ اور ایسی جنجج پڑھ جاتی ہے کہ آپ کہتا ہے اچھا پڑھتا ہوں اچھا پڑھتا ہوں اچھا پڑھتا ہوں اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے اگر کوئی مستقل اس طرح کی سستی میں مبتلا ہو تو کیسے اس میں سے نکل سکتا ہے رب کیوں سے ملال بھی ہوتا ہو چاہتا بھی ہو کہ میں اس میں سے نکلوں لیکن یہ بس نہیں اس سے ہو پا رہا ہوں دیکھیں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے ایک تو اس نے ملاؤن نے پروردگار کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں سرات مستقیم پہ آکے بیٹھ جاؤں گا دائیں سے بہکاؤں گا بائیں سے بہکاؤں گا آگے سے بہکاؤں گا تو وہ تو تمہیں روکے گا کہ تم تاہرات کی طرف جاؤ اور روکے گا نیچے اوپر سے نہیں بگا سکتا نیچے اوپر نہیں نیچے سجدہ ہے اوپر خدا ہے وہ تیرے بندے جو تیرے مخصوص ہیں جن کو تُو نے چن لیا ہے ان تک تو نہیں پہنسکتا میں لیکن ہم جیسوں کے پاس تو آ سکتا ہے میں سستی پیدا کراتوں گا میں کاہلی پیدا کراتوں گا ایک وجہ تو یہ ہوگی دوسری وجہ اس کی میڈیکل ہو سکتی ہے تو ہم سب سے بہترین احتساب اپنا خود کردکتے ہیں کوئی ایسے وظائف ہے جن کے پڑھنے سے آدمی کے اندر ایک روحانی طاقت ایسی پیدا ہو جائے اس میں سب سے آسان میں ہی سمجھتا ہوں اس کو بہتر بتا سکیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمارے آئے چیزے فرمایا کہ زیادہ تے زیادہ درود پڑھا کرو اس کے ساتھ ساتھ کا درود کے درمیان اگر ہو سکتے تو سورہ شفاہ شفاہ ہے تمہارے لیے ایسی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے مولا کائناہ طالیب نے وہی طالیب فرماتے ہیں کہ تم سورہ حمد کو جانتے کیا سورہ فاتحہ کو پتا ہے سورہ فاتحہ کیا ہے کسی نے سسفال کیا آپ سے تو کہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت ایک جھلک بتا رہا ہوں تم کو میں کہا فضیلت کیا ہے اگر کسی مردے کے سرحانے کھڑے ہو کر ستر دفعہ سورہ فاتحہ سورہ حمد پڑھ دی جائے تو اسے کوئی بڑی بات نہ سمجھنا اللہ اکبر اس سے کہیں زیادہ فضیلتیں ہیں تو دو چیزیں ہمیں بنیاد ہیں ہمارا خشو خضو خود وقت بڑھے گا اسی ولیس سے ہم لڑنا شروع کر دیں گے دوسرا اس کا پہلو میڈیکل بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہے انسان کو ایک یہ بھی گمان رہتا ہے کہ میں کل کرلوں گا پرسوں کرلوں گا بڑھابے میں عبادت کرلوں گا استغفار کرلوں گا لیکن آپ یہ بتائیے بھلا پیڑا درخ بھی کبھی سیدھا ہوا ہے کبھی سیدھا نہیں ہوا زوال کے وقت کیا ہیں مکروح وقت کیا ہیں جن میں نماز نہیں ادا کرنی ہم نے سورج نکلنے کا وقت ہے اچھا صبح جس میں جی ہاں اس وقت سجدہ کرنا منع کیا گیا کتنی دیر کا وقت ہوتا یہ ہے بیس منٹ صبح بیس منٹ سورج کی پہلی کرن یا پہلا اس کا سرہ نکلنے سے بیس منٹ تک ٹھیک ہے اس وقت تک جو ہے وہ سجدہ کرنا جو ہے مکروح تحریمی ہے مکروح تحریمی ہے اور اس کے دوسرا جو سورج اپنے پورے پرائم اس پر ہو بارہ بجے تک جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں زوال کا وقت ہے یعنی بالکل سر کے عمر اس وقت آپ نہیں کر سکتے اور ایک گروب آفتاب سے بیس منٹ کا جو وقفہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کی اس دن کی صاحب ترقیب نماز نکل رہی ہے تو وہ وہ ادا کر لے جلدی فرض ادا کر سکتا ہے نفل نہیں ادا کر سکتا ہے نفل نہیں وہ بھی کبھی کبھات اس کو معامل نہ مالی نفل تو اثر کا معاملہ ایسا ہے کہ اثر کہ فرائز ادا کر لیا تو اس کے بعد تو ویسے بھی نفل ادا نہیں کرتے اسی طرح فجر کا معاملہ ہے فجر کی نماز ادا کر لی تو پھر سورج نکلنے تک کوئی اور نماز نہیں پڑی نہیں نماز چارش تو نماز عشراق تو ہوتی ہیں بہت سرے لوگ سورج نکلنے کے بعد پندرہ منٹ بعد بیس منٹ کا جو وقت ہے نا اس کے بعد نمازِ اشراق ہوتی ہے تو فجر کی نماز نمازِ اشراق فجر کی نماز کے سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد نمازِ چارش جو ہے آپ پوری طریقے سے سورج دیکھ لیں کہ آسمان پر آ گیا ٹھیک ہے نا تو پھر آپ نمازِ اشراق پڑھ لیں ٹھیک ہے اور جب پوری اس کی حدت محسوس ہو بلکل تقریباً نو دس بیت تک ہو پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے چارشت پڑھ لینے آپ اشراق پڑھ لیں گے بلکل سے سو بہت شکریہ تشریف آوری کا یہ معاملات تو ایسے ہیں اور علم کا دریاء ایسا ہے کہ جتنا اس کے بارے میں جانتے چلے جائیں کم ہیں ہم کوشش کریں گے کہ کل باقی عراقین اسلام جس میں روزہ ہے جس میں زکاة ہے اور نماز کے کچھ اور مصارف اور ساتھ ساتھ جو توحید ہے جو ہمارا اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں ان کو شیئر کیا جائے اور آپ تک پہنچائی جائیں ساتھ رہے گا فرحان بھائی بہت شکریہ تشریف لانے کا آپ کا بہت شکریہ جویریہ تشریف لانے کا اور آپ کا بھی شکریہ سابر صاحب آپ لوگ تشریف لائے یہاں پہ اور آپ لوگ نے ہمارے ساتھ جتنا خوبصورت کلام شیئر کیا جاتے جاتے افضل سابری صاحب کون سا کلام ہمیں سنا رہے ہیں میرے سرکار میری بات بنائے جناب تو ہم آپ سے اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے کل پھر آپ موسیقا صلی و صلی دائما ابداً على حبیبی بیگا خیر خلقی کلی لینی مولا صلی و صلی دائما ابداً على حبیبی بیگا خیر بیگا خیر خلقی کلی لینی محمد سید کونی و آفاقا 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 لینی ایک دل جبریل سے کہنے نہیں لگا امم تم نے دیکھا ہے جہاں محمد سید کونی و آفاقا لینی نهی نربا ربی قسم مولایا صلی صلی و صلی دائما ابداً على حبیبی بیگا خیر خلقی کل الینی موسیقی 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 موسیقی